میں نے کہا وہ تو میرا مقصد نہیں تھا یہاں لانگ مارچ کا وہ تو اپنا ایک حیلیدہ ایشو ہے اس کے لیے ہم اپنی جدوجہد کریں گے اور لیکن ہم اپنا اس کے لیے اسلام آباد ہم نہیں جائیں گے لانگ مارچ کی شکل میں ہم وہاں نہیں جائیں گے حصول تھا ہم نے اپنے حصول پہ ہم نے عمل کیا چارٹر و ڈیموکرسی کی بہت خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں ہم نے اس کو بھی برداشت کیا ایک بہت نامور صحافی ہے کراچی ہے انہیں مجھے ٹیلیوئین کے اوپر جو نا وہ لائن پہ لیا میں اس وقت ٹریول کر رہا تھا اسلام آباد سے لاہور بارش ہو رہی تھی رات کا وقت تھا مجھے کہنے لگے جی کہ آپ اب اس حکومت کے خلاف کب لانگ مارچ کریں گے اس حکومت نے تو پاکستان کا بہت برا حال کر دیا تو کب لانگ مارچ کریں گے کب اس کو ختم کریں گے میں نے کہا میں اپوزیشن لیڈر ہوں میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اس حکومت کو ختم کرنے کی لانگ مارچ کروں گا تو میں کیوں لانگ مارچ کروں میرے منشور میں نہیں ہے اس طرح لانگ مارچ کر کے حکومتوں کو ختم کرنا اور آپ جانتے ہیں ہم نے پورا موقع دیا وقت دیا حکومتیں اپنی مدت مکمل کی جب مکمل کی تو میں گیا محترم زرداری صاحب کے پاس صدر تھے پاکستان کے میں نے کہا آپ ابھی آکے چھے مہنے اور ہیں آپ ہمارے صدر ہیں زرداری صاحب ہم الیکشن ہو گئے ہیں ہم جیت گئے ہیں تو میں جناب آپ صدر ہیں ہم آپ کی اسی طرح سے عزت کریں گے جیسے ایک ہیڈ او دی سٹیٹ کی عزت کی جاتی ہے ہم نے ایک اچھی روایت ڈالی اور پھر آپ جانتے ہیں جی کہ ہم نے اس حکومت میں مل کر عمران خان صاحب کے دھرنوں کا مقابلہ کیا پارلیمنٹ یک جان ہو کے اس کے خلاف کھڑی ہو گئے ہم مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کی ڈیموکرسی اور کہاں کی سیاست ہے ادھر سے حکومت ایک مینڈٹ لے کے آتی ہے تو ادھر سے آپ اس کے خلاف دھرنے شروع کر دیں اور آپ یہ زبان استعمال کریں کہ وزیراعظم کو ہم وزیراعظم ہاؤس سے گردن میں رسہ ڈال کے کھینچ کر لے کے آئیں گے اور کہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ محترم قبلہ حضور طہر القادری صاحب کے ساتھ آپ اپنا جو نہ وہ کریں گے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو اسطراق کریں گے گٹ جوڑ کریں گے اسطراق کریں گے اور ان کے ساتھ آپ اپنا جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے کیا واسطہ طر القادری صاحب کا پاکستان کے ساتھ وہ کون ہے پاکستان کی سیاست کے ان کے ساتھ آپ گٹ جوڑ کر رہے ہیں اور اور بھی افراد اور اناثر بیچ میں ملے ہوئے تھے اب یہ گنمنٹ بنتی ہے الیکشن ہوتے ہیں آپ پینتیس پنکچنوں کی بات کرتے ہیں وہ سپریم کورڈ کے چیف جسٹس نے جو کہ بہترین چیف جسٹس تھے میں دل سے ان کی بہت حضب کرتا ہوں انہوں نے ناثر الملک اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ کوئی پینتیس پنکچنے والی کام بات نہیں ہے کچھ نہیں ہے سب الیکشن فیر ہوئے ہیں اور میں جا رہا ہوں بھئی آپ کے پاس وہاں پہ بنی گالا میں بطور وزیراعظم بنی گالا جا رہا ہوں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں جا رہا ہوں میں یہ بھی کہہ سا تھا کہ میں نہیں آتا آپ آئیں میں تو پاکستان کی خاطر گیا تھا ان کے پاس بیٹھیں آپ بات کریں آپ چاہتے کیا ہیں کچھ بھی نہیں چاہتے بعد میں پتہ لگا جی کہ سڑک بنی گالا سے بنا دیں آپ اسلامباد سے بنی گالا تک ہم نے بنا دی سڑک وہ تو اگر یہی بات تھی تو پہلے کہہ دیتے اور ہم پہلے کام یہ کر دیتے اتنا انتظار کروانے کی ہمیں بھی اور خود بھی انتظار کر دے کی کیا ضرورت تھی تو مجھے بھی بلانے کی کیا ضرورت تھی یہ کام پہلی ہی ہو سکتا تھا بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کہاں یہ ابھی شہباز صاحب کہہ رہے تھے نا کہ عمل تو عمل کرنا چاہیے عمل تو دور کی بات ہے بھئی کچھ لوگوں کے پاس تو منشور ہی نہیں ہے ان کا منشور ہی ہے یہ کہ اس طرح کے کام کرنے ہیں دھرنے کرنے ہیں اتجاج کرنا ہے ادھر سے چائنیز پریزنٹ آ رہا ہے ادھر سے دھرنے ہو رہے ہیں وہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اپنا پروگرام ملتو بھی کر بیٹھے وہ پاکستان آنے کا بھئی ابھی ہمارے خلاف یہ سب کچھ ہوا ہے کل کو اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا وہ اگر موقع دیتا ہے ہم اپنا وہ ہی کریں گے جو ہمارے منشور میں لکھا ہوگا ہم وہ ہی کریں گے کہ جو ایک ڈیموکرائٹک کنٹری میں ہونا چاہیے اور ہم وہ ہی کریں گے جو پاکستان کے عوام کی خوشحالی کا جنڈا ہے اگر ہم اپوزیشن میں آتے ہیں ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا کچھ بھی ہوگا یہ ہمارا منشور ہے بھائی اور منشور میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل رومان صاحب میرے پاس آئے دو ہزار تیرہ میں کہ نواز شریف صاحب ہم اس وقت کپک میں اپنی گنمنٹ بنا سکتے ہیں آپ اور ہم مل کر ہم مل کر گنمنٹ بنا سکتے ہیں عددی اعتبار سے ہوتی نہیں زیادہ ہیں عددی اعتبار سے وہ زیادہ ہیں لہٰذا ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کل کو یہ کہا جائے کہ ہم نے ان کی حکومت نہیں بننے دی انہوں نے میری بات ماننی ان کی بڑی مہربانی ہے بہت ان کا شکریہ لیکن دو ہزار اٹھارہ میں پنجاب کے اندر مکمل طور کے اوپر مسلم لیگ نون نمبر ون پارٹی تھی لیڈنگ پارٹی تھی اور پھر وہاں پہ مرکز میں جس طرح سے جو آپ کو پتا ہے میں اس بحث میں اب نہیں جانا چاہتا آج کے دن کہ کس طرح سے آٹی ایس بند ہو اور کیا ہوا وہ نہ ہوتا تو مرکز میں بھی یقینا گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی بنتی لیکن پنجاب اس کے بعد ہیلیکاپٹر اڑے انہوں نے جہاز اڑائے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے بندوں کو پگڑ کے لائے اور پھر مسنوی ایک اپنا جو بنا کے اکثریت تو پنجاب نے اپنی دھکے سے اپنی حکومت قائم کر لی یہ منشور ہمارا نہیں ہے بھائی یہ کسی اور کا ہو سکتا ہے ہمارا نہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ اس وقت ملک بہت سیدہ مسائل میں گرہ ہوا ہے اور ہم اپنا جو ہے اس ملک کو ان تمام مسائل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں اور یہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تو یقینا سب سے زیادہ ہم ان چیزوں کے توجہ دیں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ یہ ہمارے پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ایکانومی کا ہے اور مہنگائی اس سے ریلیٹڈ ہے آپ جانتے ہیں کہ میں وزیراعظم بنا تھا دوہزار تیرہ میں تو سب سے پہلے چند دنوں میں میں پنڈی میں آپا رہا مارکٹ پہ گیا میں گیا دکانداروں کے ذاکے پوچھا میں نے کہا یہ سبزی کا کیا باہو ہے کوئی دس روپے کلو تھی کوئی پندرہ روپے کلو تھی کوئی بیس روپے کلو تھی سبزیوں کے یہ ریٹ تھے اگر مجھے وہ غریب کا درد نہ ہوتا تو مجھے کیا ضرورت تھی وہاں پہ جانے کی میں کیوں جاگے ریٹ پوچھتا اور اس کے بعد اگر جیسے میں نے ابھی یہ بات کی ہے مجھے وہ واقعہ یاد آگیا جب بلوچستان میں کوئٹا میں جب بم دھماکہ ہوا سوڑھ ڈیڑھ سو لوگ شہید ہو گئے جو ہے وہ مائے بیویاں بچیاں بچے ہزارہ جی بیویاں بچے ان کی لاشوں سے چمٹے ہوئے تھے اور رو رہے تھے تو وہ سین منظر دیکھے نہیں جاتے تھے شاید میں نے خلالے میں نے وہ منظر یا جیل میں دیکھا تھا یا لندن میں میں نے دیکھا تھا میں خلال موس پابلی میں نے جیل میں دیکھا ہوگا تو وہ بچاری لڑکی کہہ رہی تھے کہ میں نے خود سنا اس کو جیل میں مجھے ملا ہوا تھا ٹیلیویشن جو اس طرف پی ٹی وی کا تھا اور پی ٹی وی کا بھی وہ تھا وہ جو دکھاتے ہیں وہ جو کلچر پروگرام خبریں سنانے والا نہیں ہوم تاکہ نواز شیف کو یہ نہ پتہ لگ سکے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اس سے مجھے اور پیچھے جاؤں گا تو وہ ماشاءاللہ نائنٹین 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 نائن بھی یاد آ جاتا ہے لیکن میں اب اس کی بات کرنا نہیں چاہتا تو میں اپنے اوپر ذرا زبط کر رہا ہوں صبر سے کام لے رہا ہوں اور میں اس کی بات ابھی اس وقت نہیں کرنا چاہتا تو وہ مجھے اپنا ٹی وی اسے پتہ لگا کہ کس طرح سے وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ بھائی عمران وزیراعظم آپ آ جائیں ہمارے پاس ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں آنکھوں میں آنسو رو رہی ہے چھوٹی بچی تھی کمیخل آٹھ نو سال کی ہوگی تو اس کو دیکھ کے وہ رو رہی تھے ہمیں دیکھ کے رونا آ رہا تھا اور اس کے بعد عمران خان کا سٹیٹپنٹ آتا کہ مجھے یہ سب بلیک میلنگ ہے میں کسی بلیک میلنگ میں نہیں ہوں گا ڈیڑھ سو بندہ شہید ہو گیا ہے ان کی بچیاں کیا آپ کو بلیک میل کر رہی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے گھروں میں کوئی روٹی بھی ہے یا نہیں ہے وہ آپ کو بلیک میل کر رہی ہیں یہ دل جس سیاستدان کے سینے میں ہوگا اس کو پاکستان اور پاکستان کے عوام کی ترقی سے کیا غرص تو ہم نے تو بھائی یہ کام آج سے نہیں کیا ہم نے ہم تو 1990 سے شروع ہوئے ہوئے ہیں اور 1990 سے جس انداز میں ہم نے یہ کام شروع کیا تھا اگر ہمیں بغیر انٹرپشن کے کام کرنے دیا جاتا یہ آج ملک کی شکل کچھ اور ہوتی یہ ملک تو دنیا کے اندر ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا دکھ مجھے اس بات کا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور آج 2013 میں لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ خوش نظر نہیں آتے وزیراعظم تو آپ بن گئے ہیں مجھے ہمیں خوش نظر میں میڈیا پہ یہ میں نے باتیں سنی ہوئی ہیں کہ نواز شیف کے چہرے پہ کوئی ہنسی نہیں آ رہی کوئی مسکرات نہیں ہے لوگ اگر تنگ ہیں بجلی سے 18 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے پاکستان کے اندر حالات ایکنومک حالات ٹھیک نہیں ہیں ملک جو ہے نا وہ ڈیفولٹ کے دھانے پہ کھڑا ہے اور ہم اپنا فیٹ اف لے لیں ہم فیٹ اف کے اندر ہم گریے میں تھے اور بلیک لسٹ ہونے کا ہمیں خدشہ تھا جس کو کہ ہم بعد میں ویڈ پہ لے کے آئے ہیں ہم لے کے آئے ہیں اللہ کے فضل سے تو ایسے میں کون سا وزیراعظم ہے جو مسکرائے گا اور ہنسے گا ذرا مجھے بتائیں آپ تو میں کہتا نہیں تھا لیکن سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ میری چہرے پہ اگر ہسی نہیں تو اس کی کوئی وجوہات ہیں مسکرات نہیں تو کوئی وجوہات ہیں لیکن دورزہ سترہ میں میرے چہرے پہ مسکرات آگئی کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی تھی بجلی بھی آگئی تھی اور سستی بجلی آگئی تھی پاکستان کے لوگوں کو روزگار مل رہا تھا ڈالر ایک سو چار پہ تھا اور چار سال نہیں میں اپنی حکومت کو گنتا ہوں دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار سترہ تک اس کے بعد سے میری حکومت نہیں تھی اور شباہ صاحب نے آکے بھی سمالا ہے مجھے شباہ صاحب کو معلوم ہے یہ خواجہ صاحب رفیق کو معلوم دار صاحب کو معلوم ہے آسن اقبال کو معلوم ہے جتنے بھی پرویز رشید صاحب کو معلوم ہے یہ سب بیٹھے ہوئے تھے لندن میں میں نے کہا شباہ صاحب گمبر نہ لو اور اگر لے لئے تو خط چھوڑ دو بیٹھے ہیں سب لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے وہ الٹی میٹم دے دیا میں نے کہا الٹی میٹموں کے سامنے تو ہم سر نہیں جھکاتے میں تو نہیں جھکا ہوں نہ آپ نے جھکانا ہے شباہ صاحب کی تقریر تیار تھی رات کو انہوں نے سٹپ ڈاؤن کرنا تھا اور بالکل تیار چار گھنٹے رہ گئے تھے الٹی میٹم آ گیا میں نے خود کہا ان کو اب نہیں چھوڑنا آپ اب رہیں آپ مقابلہ کریں تو ملک ویسی ڈیفالٹ کی سیچوشن پر آ گیا تو میں نے کہا کچھ بھی ہو اب ہم اپنا جنب کو نہیں کریں گے اب اس کو پہلے الٹی میٹم کی قیمت کا پتہ لگ جائے اس کے بعد پر ہم اپنا اگلا کام کریں گے وہ پھر الٹی میٹم کرتے کرتے پھر آپ کو پتہ ہے اور بڑے مسائلہ آ گئے لیکن شہباز شہباز شریف صاحب کے اوپر ان کی ٹیم کی اوپر جنہوں نے بڑی جہاں فشانی کے ساتھ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور پاکستان کو ان حالات میں پاکستان کو کھڑا کیا لیکن اس کی پرائس ہے جو ہم نے پہ کی اور میں وہ ہمارا پلٹیکل کیپٹل برن کیا اپنا ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو جلایا لیکن ملک کے لئے ملک کے لئے اپنے لئے نہیں ہمیں پتا تھا یہ مسائل آئیں گے آئے ہیں مسائل وہ لیکن یہ ملک کا معاملہ تھا ہمیں کرنا پڑا اور ہم نے کیا اور آئندہ بھی خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آیا تو پھر بھی کریں گے یہ جیلیں یہ جیلیں والے جلاوطنی ہیں کٹنے کے باوجود کریں گے ملک کے لئے کریں گے کھڑے رہیں گے ملک کے لئے میں بالکل آپ کو سچ کہہ رہا ہوں دل کی بات کر رہا ہوں اور پھر دیکھیں آپ نے اس ملک کے اندر بنایا کسی نے کیا ہے کوئی آج پوچھیں تو صحیح بابا آپ پوچھیں بڑی حکومتیں آئی ہیں اس کی بھی حکومت آئی ہے تو چلیں آپ ہی پچھلی اگمتوں کو آپ بعد میں پوچھ لیں نا اس کو آج پوچھیں کہ تم نے اپنے چار سالوں میں کیا کیا ہے ایک منصوبہ بتا دو یار ایک منصوبہ اس پر اونگلی رکھو یہ ہمارا منصوبہ ہے کیا منصوبہ آپ نے مہنگائی کر کے غریب کی کمر توڑ دی بجلی آپ نے مہنگی کر دی میرے زمانے میں تو کوئی مہنگائی نہیں تھی جب دوزار سترہ میں کوئی مہنگائی نہیں تھی مہنگائی بعد میں ہوئی ہے ان کے چار سالوں میں ہوئی ہے یہ سب کو سمجھنا چاہیے اس بات کو سمجھنا چاہیے میں کل کسانوں کو بھی کہہ رہا تھا میں نے کہا میرے زمانے میں جو دھائی زار روپے تھی اپنا کھاد یہ چودہ سر روپے کھاد تھی دھائی زار روپے ڈی اے پی تھی اور ٹریکٹر نو لاکھ روپے کا تھا نو لاکھ روپے کا آج اٹھتیس لاکھ روپے کا پہلے تو آپ چھوٹی صدوقی گاڑی بھی خرید دیتے تھے ہونڈا بھی خرید دیتے تھے یہ ٹیوٹا بھی خرید دیتے تھے آج کتنے لوگ خرید سکتے ہیں آج ہونڈا اور ٹیوٹا اور دوسری گاڑیاں کوئی بڑے کم رہ گئے ہیں جو میرے زمانے میں بیس بیس لاکھ روپے کی جو گاڑیاں تھی آج ایک کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہیں غریب آدمی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی بچارے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں آگے بھی ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے بندہ گاری موٹر سائیکل سا رہا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے پیچھے اس کی بیگم ہوتی ہے بیگم کے پیچھے دو بچے بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں ایک آدار بھی ہوتا ہے بھائی لوگ کہتے ہیں یہ کیا کئی لوگ کہتے ہیں انہوں نے کیا پورا خاندر بٹھایا ہوا ہے کیا ضرورت ان کو ایسا کر دیں کی بھائی مجبوری بھی ہے وہ بچارے انہیں کہیں جانا ہوتا تو رکشہ مہنگا ہے ٹیکسی مہنگی ہے دوسری سواریاں مہنگی ہیں تو وہ نہیں پے کر سکتے کسی سے ضروری جانا پڑتا ہے تو بچوں کو ساتھ چھوٹے بچیں تو ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے اور کوئی سواری نہیں ہے آپ یقین کریں کہ اگر وہ دن رہتے دو انیس سو نوے سے آگے وہ دن رہتے خلل نہ آتا دو ہزار اٹھارہ سترہ والی وہ یہ پاکستان کے ساتھ خادثہ نہ ہوتا آج ان لوگوں کے پاس موٹر سائز لینے گاریاں ہوتی روزگار ہوتا ان کے ہاتھ میں یہ بجلی تنی مہنگی نہ ہوتی بلکہ ہوتی ہی نہ ہمارے زمانے میں تو کوئی بجلی کی شکایت نہیں تھی دوسرہ سترہ میں کوئی شکایت نہیں تھی لوگ کچھ تھے کہ فیکٹرییں بھی چل پڑی ہیں گھروں میں بھی بجلی آ رہی ہے چولے بھی جل رہے ہیں کھانا بھی پک رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اور ہم خوش تھے کہ ہم نے قوم کے خدمت کی تو کیا کیا انہوں نے ہماری موٹر ویس کے اوپر تو صرف کاریں نہیں چلتی کاریں نہیں چلتی صرف ائر فورس کے جہاز اترتے ہیں اور ٹیک آف کرتے ہیں ایسی انہوں نے رولہ ڈالا ہوا ہے بیکار کا لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے اور چند لوگ ہمارے بے وقوف بھی بن جاتے ہیں آسانی کے ساتھ اور سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ ہمارے چند لوگ میں سب کی بات نہیں کرتا خیبر پختونخواہ کے بنتے ہیں یہ بیماری ادھر سے آئی ہے اور ان کو سمجھنا چاہئے کہ انہوں نے کس طرح کا بندہ جو ہے اس کو موقع دیا ہم نے تو مولانا فضل رومان کے ساتھ کہا مل کے نہیں بھئی ہم نہیں بناتے میرا خیال ہے کہ وہ شاید ممکن ہے مجھے آج لگتا ہے کہ جیسے وہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا نہ ہوتا بانس نہ بانسری بنتی تو حضور میرا ہمارا منشور یہی جو آپ نے میرے زبان سے سنا ہے اور اگر موقع دے گا اللہ ان نوجوانوں کی خدمت کریں گے اپنی خواتین بہنوں کی بچیوں کی خدمت کریں گے ایڈیوکیشن میں خدمت کریں گے ہیلتھ میں خدمت کریں گے اور پاکستان کو کوشش کریں گے بھائی پوری کوشش کریں گے میں انہوں نے بڑے دعوے کی ہوئے منشور میں کہ ہم اپنا انفلیشن کو لے آئیں گے چالیس فیصد سے بیس فیصد اگلے سال اس سے بعد دس فیصد کوشش کریں گے انشاءاللہ اور ہم سب مل کے کوشش میں اکیل اپنی بات نہیں کر رہا ہم مل کے کوشش کریں گے یہ بھائی ماشاءاللہ میرا بڑا اچھا بھائی اس لئے ہمیشہ بہت امدہ کام کی ہیں اورنج لاہور میں میٹرو بس ملتان میں میٹرو بس اسلام آباد میں میٹرو بس ان سے ایک نہیں بن سکی وہاں پہ پشاور میں وہ بھی جو میٹرو بس بنی وہ آپ کے سامنے اورنج لائن آپ نے دیکھی یہاں پہ ماشاءاللہ یہ اورنج لائنیں آج پنجاب کے اور پاکستان کے ہر شہر میں ہوتی اگر یہ خلل نہ پڑتا ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلھاڑی ماری ہے خود ماری ہے یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں فرنٹ لائن میں یہ سب میری باتوں کو سن دل میں کہتے ہوں کہ نواز شریف کہہ ٹھیک رہا ہے میں میرا دل مان رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے اور جو ٹی وی میں مجھے سن رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے میں گل ٹھیک کر رہا ہے بس اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ گل ٹھیک کر رہا ہے تو بس ستیں خیرانی جیس شریف کر رہا ہے منشور صاحب